لوگوں کو ڈرگز کی عادت ہو اور نیند کی گوریاں کھانے کی عادت ہو ان کو نقص وامی کا بہت فائدہ دیتی ہے کیونکہ ڈرگ کا انٹیڈوٹ بھی ہے اور خود بھی مسکن ہے نیند آبر ہے اس لیے اکثر میں نقص سے ہی شروع کرتا ہوں اگر پھر بھی نہ آئے تو پھر دوسری دماؤں کی طرف توجہ دیتا ہوں لیکن اللہ ما شاءاللہ اکثر جو مجھے یاد ہے ان کو نقص سے ہی فائدہ ہوا اور باقی دماؤں چھٹ گئیں بات تو اتنا حیرت ننگیز اثر ہوتا ہوتا بات دفعہ ایک دفعہ باپ اپنے بیٹے کو لے کے آیا جس کو ڈرگز کی عادت پڑی ہوئی تھی اور وہ سے چھڑا رہے تھے تو نیند کی گولیوں کے ذریعے چھڑائی گئی اب وہ ایک ایسی مسئبت بن گئی کہ اس نے دکھائی اس کی شیشی خالی کی اس میں سے چار پانچ ٹکیاں زرد رنگ کی غال بند تھیں یا کچھ تھوڑا سے اس میں گلاوی بند تھا کہ یہ دوائیاں ہیں یہ اب پانچ پانچ کھاتا ہے اور نیم پاگل ہو چکا ہے اور اگر نہ کھائے تو نین نہیں آتی اور نین نہ آئے تو ڈرگ کا جو چھوڑنے کا ویڈرال سیمٹمز ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتی ہیں تو اس کو میں نے یہ وقف جدید کے زمانے کی بات ہے اس کو میں نے نقص وامی کا دید دن میں تین دفعہ اور وہ ساری دوائیں آپ نے پاس رکھ لیں میں نے کہا کل اگر نین نہ آئی تو مجھ سے واپس لے جانا تین دفعہ کھائیے رات ایسے حرام سے سویا ہے پہلی دفعہ زندگی میں مجھے ایک بچے نے آکے بتایا کہ نین کی گولیوں سے تو جو نین آتی تھی وہ بچین کرنے والی تھی لیکن پہلی دفعہ ریلیکس ہو کے سویا ہوں گا اور اس کے بعد وہ میرے پاس ہی پڑی رہی ہیں گولیاں ہمیشہ آخر میں نے کہیں پھینکڑی ہوں گی مگر میں نشانی کے طور پر رکھی ہی تھی تو نقص وامی کار ڈرگز کے ایفیکٹ کو دور کرنے کے لیے اور نین کی گولیوں سے پیچھا چھوانے کے لیے اکثر مفید پائی جاتی ہے